اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ کیا ہوا تھا کہ جتنا کوئی اکڑ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونی سب سے بڑا تو اس امت کا فیرون بھی تھا اس میں ابو جال کیسی مٹی پلیت کروائی دو بچوں کے ہاتھوں اور گردن اتارنے کے لیے عبداللہ ابن مسعود آئے جن کا وہ مزاق اڑایا کرتا تھا کہ یہ پتلی ٹانگوں والا وہ سینے پہ چڑھا اس نے گردن اتار کے رکھتی لیکن ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے اللہ کے نبی کو اللہ نے بتا دیا تھا صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام غزوہ بدر سے ایک دن پہلے میدانِ بدر میں آئے اور آپ نے اپنی چھڑی سے زمین پہ نشان لگائے کہا یہاں کل اتبہ کی لاش پڑی ہوگی کل یہاں شہیبہ کی لاش پڑی ہوگی کل یہاں ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی اللہ کے نبی فرمارے ہیں وہ صحابہ کہتے ہیں کہ اگلے دن اگزیکٹلی انہی جگہوں پہ وہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں موسیقی